آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آجل بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل روز جمعہ فرائیڈے کے پورے دن میں کسی بھی وقت نے اس فرشب تک کیا جانے والا مجارب ترین وظیفہ عمل صاحب الاسر والزمانہ جلاللہ تعالی فراجہ الشریف کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں زمانے کے امام کے اس مجارب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے فقط چالیس مرتبہ فورٹی ٹائمز پڑھ کر خداوند متعال کی بارگاہ میں حق صاحب الاسر والزمان کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کے رزق حلال و کثیر میں بے پنہ برکت کی دعا کرنی ہے اس قدر یہ مجارب ترین وظیفہ عمل ہے کہ بڑے بڑے علماء اور عرافہ بیان کرتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے والا اگر زمانے کے امام جلاللہ تعالی فراجہ الشریف سے ملاقات کی بھی آرزو رکھے گا تو زمانے کے امام اسے شرف ملاقات عطا کریں گے وہ مومنین و مومنات کے جو بے انتہا طاقتور و جلالی ترین وظیفے کے انتظار میں رہتے ہیں جنہیں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ان کی حاجات مستجاب نہیں ہوتی ان کے کام نہیں بنتے ان کی مشکلات دون نہیں ہوتی دنیا کا کتنا بھی بڑا کوئی کتنا بھی سنگین مسئلہ ہو آپ ایک مرتبہ جمعہ والے دن اس وظیفے عمل کو لازمان کیجئے اور کوشش کیجئے ان کے دیگر پریشان حال مومنین تک صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس وظیفے کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین کی زندگی سے مسائل و پریشانیوں کا خاتمہ ہو اور مومنین کی زندگی میں راحتے اور آسانیاں پیدا ہو اس قدر یا آسان و مجارب ترین وظیفہ عمل ہے کہ اس وظیفے عمل کو چھوٹے بچے تک آپ کے گھر کے کر سکتے ہیں فقط چالیس مرتبہ آپ نے ذکر کو پڑھ کے خداوند متعال کو زمانے کے امام کے حق کا واسطہ دینا ہے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر آپ نے ذکر کو پڑھنا ہے بس مومنین نے کرنا یہ کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کے فرزند زہرہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کے لال صاحب الاسر و الزمان کی بارگاہ میں دو رکعت نماز حاجت سب سے پہلے آپ نے پیش کرنی ہے دو رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینہ کسی سے کلام کیے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر محمد اور علی محمد پر اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں چالیس مرتبہ فورٹی ٹائمز چالیس مرتبہ فورٹی ٹائمز آپ نے اس ذکر کو پڑھنا ہے اور وہ ذکر انشاءاللہ تعالی مومنین کو اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا مولائی یا صاحب الزمان عدرکنی ولا تحلکنی یا مولائی یا صاحب الزمان عدرکنی ولا تحلکنی زمانی کے امام کے حق ستکے میں آپ سارا سال حلاقت و بروادی سے محفوظ رہیں گے کسی بھی قسم کے دشمن آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے آپ ہر قسم کی آسمانی اور زمینی بلا اور شر و فساد سے دور رہیں گے آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے ہر مسئیبت دور ہو جائے گی اور آپ کی خالی جھولیوں کو خداوند متعال حق صاحب الزمان کے صدقے میں فوراں کے فوراں بھر کے آپ کو بامرات کر دے گا اور آپ کو اس قدر عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے امید کرتے ہیں اکثریت مومنین جمعے والے دن فرائیڈے والے پورے دن میں جب بھی انہیں فورسٹ کے لمحات ملیں گے اس زمانے کے امام کی وظیفہ عمل کو لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنے خصوصی دعاوں میں نام لے کر یاد رکھیں گے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالی محمد و عجل فراجہم اجمائین